معاشیات اور اقتصادیات کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کیا ایک گھر اور ایک ملک کا بجٹ بنانا ایک سی بات ہے؟ اپنے گھریلو اخراجات کو کابو میں رکھنے کی کوششیں ہمیں ملکی معاشیت میں ہونے والی بے ذابطگیوں سے کیسے آگاہ کر سکتی ہیں؟ آئیے ہم ان ٹوپکس کو آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتے ہیں غور کریں کہ آپ اپنے گھر کے جس کمرے میں بیٹھے ہیں اس کی اردگرد اور بھی کمرے ہوں گے کوئی بیڈروم، ٹی وی لاؤنج، کچن، ڈرائنگ روم وغیرہ اس گھر میں آپ کے علاوہ اور بھی لوگ رہتے ہوں گے ایک یا دو کمانے والے اور دو یا چار خرچ کرنے والے اس گھر کو چلانے کے لیے بجلی، گیس، پانی کے بل دینے، پروپرٹی ٹیکس یا کرایا گروسری، سبزی، گوشت، پھل، بچوں کی فیسیں، پیٹرول، کام والی ماسی اور مالی کی تنخواہ وغیرہ ہفتہ وار یا مہانہ، مرمتیں اور پینٹ وغیرہ ان سب کاموں کو انجام دینے کے لیے آپ کو کچھ فائنینشل پلاننگ کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اور اگر آپ ایسا نہ کریں تو آپ معاشی بدنظمی کا شکار ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس پلاننگ کے بغیر آپ اتنے خراجات کے ہوتے ہوئے بجت اور سرمایہ کاری کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتے اب اگر آپ اپنی کمرے سے نکل کر اپنی بیلڈنگ کی چھت پر جا کر بیٹھ جائیں تو آپ یہ بہتر طور پر جان سکیں گے کہ ایک گھر کے مقابلے پر ایک فلیٹس پر مشتمل بڑی عمارت کے معاملات چلانے کے لیے کس کس بات پر نظر رکھنے کی ضرورت ہو سکتی ہے پروپرٹی ٹیکس، فلیٹس کے قرائے، بیلڈنگ کی سالانہ مرمتیں گارڈ، مالی، خاکروب، پلمبر، مکینک کی تنخواہیں قرائداروں کی فرمائشیں اور مشکوک افراد کی نگرانی پروپرٹی ڈیلر سے تعلقات بڑھانا اور اپنی پروپرٹی کی مارکٹنگ کرنا جیسے کام درپیش ہوں گے اسی طرح جیسے جیسے آپ اپنا ویجن اور ورکنگ یونٹ کو بڑھاتے جائیں گے آپ کو مزید فائنینشن پلاننگ کی ضرورت پڑے گی مایکرو فائنینسنگ کے ان مایکرو یونٹس کے ساتھ ساتھی اگر ہم ایک چھوٹی سے ڈیجیٹل کمپنی کے کاموں اور فائنینسز پر بھی نظر ڈالیں تو وہ کچھ یوں ہو سکتے ہیں بنیادی سرمایہ، ڈیمانڈ، ایمپلائی مینجمنٹ، پروڈک مینجمنٹ، پروڈک پرائسنگ، بیلڈنگ مینجمنٹ اور اس کے علاوہ کسٹمرز چوائس وغیرہ کو سمجھنا اور انہیں نے مینج کرنا اب اگر آپ میں حمد ہے تو ذرا اور اوپر تشریف لائیں اور بادلوں پر بیٹھ کر پورے ملک پر ایک نظر ڈالیں یہاں اب ایکانومکس کی دوسری شاخ مائکرو ایکانومکس کار فرما ہوتی ہے اس کے دائرہ کار کو سمجھنا کچھ پیچیدہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس پیمانے پر ایک ملکی مجموعی پیداوار ایمپلائیمنٹ ریٹ، اس کے ساتھ ساتھ اشیاء کی قیمتیں، تنخواہوں کا میار شرعہ سود اور منافع کی شرعہ وغیرہ کو دیکھا جاتا ہے میکرو ایکانومکس مختلف ملکی مسائل سے نمٹنے میں مدد کرتی ہے جیسے مہنگائی، بڑھتی ہوئی قیمتیں، بے روزگاری اور مجموعی طور پر غربت اس مجموعی منجمنٹ کی کچھ خامیہ بھی ہیں کیونکہ یہ ممکن ہے کہ جو پولیسی مجموعی ایکانومی کے لیے درست ہے وہ افراد کے لیے اتنی فائدہ مند نہ ہو پورے ملکی ایکانومی، بجٹ اور معاشی ترقی میں کچھ مزید تیچیزیں بھی اہمیت رکھتی ہیں جن کے بارے میں جاننا فائدہ مند ہو سکتا ہے مثلاً پر کیپٹا انکم یا فی کا سامدنی فی کا سامدنی کا استعمال کسی ملک کے لیے اوست فی فرد عامتی معلوم کرنے اور عبادی کے میار زندگی کا جائزہ لینے کے لیے کیا جاتا ہے اسی طرح جی ڈی پی کا مطلب ہے مجموعی گھریلو پیداوار اور یہ عام طور پر ایک سال کے دوران کسی ملک کے اندر تیار کردہ اور مارکٹ میں فروخت تمام سامان اور خدمات کی کل قیمت کی نمائندی کرتا ہے جی ڈی پی کسی بھی ملکی اقتصادی سرگرمیوں کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پیمانہ ہے اب اگر یہ دیکھا جائے کہ کسی بھی فائنینچل جونٹ میں ڈیفیسیٹ یا خسارہ کب ہوتا ہے اور کرزے لینے کی نوبت کب آتی ہے تو گھریلو پیمانے پر ایک عام سمجھ پوچھ رکھنے والا شخص بھی یہ جان سکتا ہے کہ مالی لحاظ سے خسارہ اس وقت ہوتا ہے جب اخراجات آمدنی یا ٹیکسس سے ہونے والی آمدنی سے زیادہ ہو جائیں درامدات برامدات سے زیادہ ہوں یا باجبات اساسوں یعنی ایسیٹ سے زیادہ ہو جائیں خسارہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کوئی حکومت کمپنی یا شخص ایک مقررہ مدت میں حاصل ہونے والی رقم سے زیادہ خرچ کرتا ہے اس کی وجہ سے ملک میں پیسہ آنے کی بجائے باہر نکل جاتا ہے جو اس ملک کی کرنسی کی قدر میں کمی اور ملازمتوں میں بھی کمی کا سبب بن سکتا ہے ہمیں امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنے گھریلو اور ملکی معاشی حالات کو بہتر طور پر سمجھ کر ان کے بارے میں بہتر رائے قائم کر سکیں گے اور انہیں صدارنے کی بھی ہر ممکن کوشش کریں گے کیونکہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ہر ووٹ اہم ہے اور تبدیلی لانے کے لیے اپنے گھر سے کوششیں شروع کرنی پڑتی ہیں اگر آپ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں اگر آپ اس کے لیے نگے نہیں موسیقی